السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ جو پاور شیرنگ جو ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ ویڈیو ہے تو پہلے پارٹ میں ہم نے پاور شیرنگ ڈسکس کی اتھنک کمپوزیشن اور what were the reasons of the conflict between ڈچہ اور فرنچ وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تو ایک منٹ پہ امریکی اب کرتے ہیں کہ جو بیلجن لیڈرز ہیں تو یہاں جو بیلجن گورنمنٹ ہیں انہوں نے کیا سوچا کہ جو سٹرائف ہیں جو конфلکٹ ہیں اس کو کیسے ہم ختم کریں گے تو بیلجن لیڈرز نے اس چیز کو ریکنگائز کیا اور انہوں نے نائنٹین سیونٹی سے لے کر نائنٹین نائنٹی تھری تک چار بار اپنی کانسٹوشن کو امنڈ کیا یعنی کہ چینج کیا تاکہ وہ ایسا آہ ارنجمنٹ وہ نکال سکے جس سے بھنچ بھی اور ڈچ بھی جو ہیں اکامڈیٹ ہو سکے یعنی راضی ہو سکے اور ملک جو ہیں اس میں امن آ جائے تو انہوں نے اس کے لئے ایک موڈل چنا جس کو انہوں نے کہا بیلجن موڈل تو بیلجن موڈل نے کیا کیا اس نے سارے چیزوں سارے کمیونٹیز کو اکامڈیٹ کیا یعنی اتھنی گروپس کو اکامڈیٹ کیا تو اب ہم دیکھیں گے what were the elements of this بیلجن موڈل سب سے پہلے بات جو اس بیلجن موڈل میں تھی یعنی جو سنٹرل گورنمنٹ ہے اس میں جو منسٹرز کی تعداد ہوگی وہ فرنچ اور ڈچ جو ہیں وہ ایکول میں ہے اگر دس ہے تو پانچ ڈچ کی ہوں گے اور پانچ فرنچ کی ہوں گے تو اس طرح کانسٹویشن جو انہوں نے چار بار امنٹ کیا تاکہ اکامڈیٹ کر سکے کمیونٹیز کو اتھنی گروپس کو تو انہوں نے کانسٹویشن میں پہلے بات یہ لکھی کہ there should be equal representation of ڈچ and فرنچ in central government تو central government میں منسٹرز کی تعداد دونوں کی برابر ہوگی دوسری بات جو special laws ہے کسی وقت کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو قانون پاس کرنے کے لیے کوئی ایک ہی گروپ یعنی کہ ڈچ اگر میجارٹی میں پورے ملک میں یہ کہیں گے کہ ہم ہی فیصلہ لیں گے نہیں ایسا نہیں تھا جب بھی کوئی قانون بنانا تھا special laws that required support from both groups no single group can make decision unilaterally ہم کہتے ہیں یک طرفہ تو اگر کوئی قانون بنانا ہے دونوں کو اکٹھے مل کے فیصلہ لینا ہے اور قانون بنانا ہے کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک اتھنی گروپ اپنے بلگوتے پر قانون نہیں بنا سکتا ہے تو یہ دوسری بات تھی تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اکامڈے ٹھوٹ رہے ہیں اور تیسری بات many powers of the central government has been given to the state government of the two regions of the country جیسے ہم نے دیکھا ہاں میں پاس دو regions ہیں ایک تو جو والونیا ہے اور دوسرا فلمش ہے تو ان میں کیا ہوا تو بہت سارے power جو central government تھے ان کو ہم نے decentralize کیا ان کو ہم نے state governments کو بھی دیا یعنی جو power centers کے پاس تھے ان کو ہم نے اٹھا کے state governments کے حوالے کر دیا جاہے جو والونیا ہے یا فلمش کی government ہے تو ان میں ہم نے بانٹ دیا تو many powers of central government has been given to the state government of the two regions of the country states are not subordinate to the center اب central government جو ہے اس کی ماتھت اب state نہیں ہوگی کیونکہ state government اب الگ ہے central کی الگ ہے تو اب state government ان کی ماتھت نہیں رہے گی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اس کے بعد next جو ہے برسلز has a separate government in which both communities have equal representation جیسے ہم نے دیکھا central کی بات پھر جب برسلز کی بات capital کی بات کرتے ہیں تو اس میں الگ government تھی اس میں بھی دونوں communities کو برابر representation تھی french کو بھی ڈائچ کو بھی اس کے بعد اور ایک government انہوں نے start out کی جس کو انہوں نے کہا جو central government یا state government ابھی ہمارے پاس دو ہی government آگئی central government central میں بھی برابر minister سنگی state government میں بھی اپنی اپنی government ہوگی state subordinate نہیں ہوگا central government کا اور انہوں نے ایک تیسری government بنائی جس کو ہم community government کہتے ہیں community government has power regarding culture education and language جو community government ہوگا ہے central government اپنی جگہ ہے state government اپنی جگہ ہے لیکن third government جو ہیں جو ہم community government کہتے ہیں it is elected by the people belonging to one language community چاہے ڈج ہے فرنچ ہے یا جرمن سپیکنگ ہے یہ اپنی گورنمنٹ لوگل لیول پر بنائیں گے جس جگہ بھی رہتے ہیں ڈج فرنچ جس جگہ بھی رہتے ہیں یہ الگ الگ سے یعنی ڈج اپنی community government بنائیں گے فرنچ اپنی بنائیں گے اور جرمن اپنی بنائیں گے اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں رہتے ہیں وہ جو ہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنی government بنائیں گے جس کو community government اب اس community government پر کاس کونے سے پاورس ہوں گے culture related پاورس ہوں گے education related پاورس ہوں گے اور language related پاورس ہوں گے تو یہ community government ہے اب ہم نے دیکھا کہ اب اگر ہم ریکیب کریں گے اس کو تو ہمارے پاس اس وقت تری قسم کے government three types of government in Belgium we have central government we have state government and we have community government central government جو ہے اس میں equaler representation ہے state government میں بھی representation برابر ہے اور وہ جو یہ ہے community government جو ہے وہ لوگ اس کو چنیں گے جو اس community کے ساتھ belong ہے جہا ہے Dutch ہیں فرانچ ہیں جرمن speaking ہے تو یہ ایک government بنائیں جس ہم community government کہتے ہیں اگر ہم define کریں گے community government کو community government a government elected by the people belonging to one community and has the power regarding cultural educational and language related issues اب اگر ہم Belgium model کی اس کو ہم nutshell میں دیکھیں گے اس نے کیا فائدہ دیا Belgium کو تو Belgium model was complicated but worked out یہ complicated تھا اس میں ہم نے دیکھا central government ہے پھر state government ہے پھر community government ایک complicated مسئلہ ہے لیکن اس نے کام کیا یہ سکسسپل رہا یہ model اس model نے وہاں ٹکراؤ کو روکا جرمن فرنچ یا باقی جو ہے community ان میں ٹکراؤ ختم ہو گیا between two communities and division of country on linguistic lines اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ملک ملک کا division ہوتا وہ بھی کس بنیاد پہ language کی بنیاد یعنی Dutch Dutch اور جو تیسری جو ہے وہ الگ اپنے حصہ کرتے اس کو اس طرح سے ہم نے دیکھا کی جو Belgian model ہے ڈسپیر بی ing complicated it helped to avoid six strife between two communities that is Dutch and French and it also helped the Belgium country to stop the division of country on linguistic lines on language basis تو یہ کامیاب رہا تو اس کے بعد جو European country کیونکہ Belgium بھی European country ہے تو European country نے بہت سارے European countries come together they form European Union انہیں ایک Union بنائی جس کو ہم European Union کے نام سے جانے جاتے ہیں آج بھی جانتے ہیں ان کی currency بھی یورو ہے تو European countries کی ایک بہت بڑی جو Union ہے اس کو ہم European Union کہتے ہیں تو European Union جو ہے انہوں نے کیا انہوں نے برسلز کو اس کے لیے جنا کہ برسلز جو ہے European Union کا ہیڈ کواڈر بنی گا تو یہ بہت بڑی بات تھی جو Belgium کے لیے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ Belgium جو ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ جو پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ جو پورے ملک کی جو اتنی composition ہے وہ بھی ہم نے discuss کی کہ وہاں جو ہے وہاں composition جو ہیں Dutch کی یا French کی Dutch پورے ملک میں majority میں تھے لیکن جو capital کی بات ہے پورے ملک میں minority باوجود بھی powerful تھے رج تھے ان کے پاس powers تھے educational یا economic development انہوں نے پہلے حاصل کی بعد میں Dutch کو اس کا فائدہ ملا لیکن اس کی وجہ سے وہاں conflict شروع ہو گیا لیکن conflict کو روکنے کے لیے Belgium جو Belgium government ہیں انہوں نے سوچ اچار کیا انہوں نے موڈل جس کو Belgium موڈل کہتے ہے اور Belgium موڈل نے ایک پیس تیشنی گورنمنٹ ویڈر ایک سٹیٹ گورنمنٹ ویڈر ایک کمیونیٹی لیول گورنمنٹ تو اس طرح سے اس بیلجی موڈل نے اس conflict کو ختم کیا اور بیلجی جو ہے ایک پیس فل کنٹری بن گئی اور اس وقت بھی پیس فل کنٹری ہے اور کوئی جگڑا ان میں نہیں ہے تو یہی اسی چیز کو ہم کہتے ہے پاور شیئر تو اب آپ کو سمجھ آگیا کہ جو ڈیچ اور فرنچ ہے اگر انہوں نے پاور شیئر نہیں کیا ہوتا تو نتیجہ کیا تھا سبل بار ہوتا دسٹرکشن ہوتی کہتے ہیں اور اس نے بیلجم میں پیس اور ٹرنکریٹ لایا تھینک یو